السلام علیکم دوستو دوستو ہم مسلمان ہیں اور ہمیں کلمہ تیبہ تو بلکل یاد ہی ہوں گا لیکن کیا ہمیں پانچوں کلمہ یاد ہیں آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں پڑھئے میرے ساتھ ایک مردمہ کلمہ تیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے معنی دیکھئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے دوسرا کلمہ کلمہ شہدت اشہد ان لا الہ الا اللہ واحدہ لا شریک لہو و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہوا اکلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ پاک ہے وہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بہت بلند عظمت والا ہے چوتھا کلمہ کلمہ تمجید اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکلا ہے اس کا کوئی شرک نہیں اسی کے لئے بادشاہی اور اسی کے لئے تعریف ہے وہیں زندہ کرتا ہے اور وہیں ماتا ہے اور وہ زندہ ہے اس کو ہرگز کبھی بھی موت نہیں آئیں گی بڑے جلال اور بزرگی والا ہے اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر کرا دی جائیں بے شک کلمہ پنجم کلمہ اللہم انی اعوذ بکا مننو شرکا بکا شئیو وانا عالم بیہی وستقفروکا لما لا عالم بیہی تبتو انہو والتبراتو من الکفری والشرکی والقذبی والگیوتی والبدتی والنمیمتی والفواہشی والبہتانی والمعاسی کل لہا کل لہا اسلامتو واقولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے اللہ میں تیری پناہ مانتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شئی کو تیرا شریک بناو جان بوچ کر اور بکشش مانتا ہوں تس سے اس شرک کی جس کو میں نہیں جانتا اور میں نے اس سے توبہ کی اور کفر سے اور شرک سے اور چھوٹ سے اور قیبت سے اور بیدس سے اور چگلی سے اور بیہیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کسی اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہاں دوستو آپ نے دیکھا یہ تھے پانچ کلمیں جن کو ہر مسلمان کو زبانی یاد ہونا ضروری ہے دوستو کم سے کم دن میں سے ایک مرتبہ تو یہ کلمیں پڑھ ہی لینا چاہیے جو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کسی اور کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے اللہ بڑا عظمت والا بڑا ہی عظیم ہے اور ہماری اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں محمد صلی اللہ نبی ہے اللہ کے پاس رسول ہے جہاں دوستو تو یہ کلمیں پڑھتے جائیے اللہ سے دعا کرتے جائیے کہ اللہ ہماری مدفیرات کرمائے نیک راستے بھی چلائے آمین